دوستو آج کا ویڈیو اسپیشلی جیسے ہی ڈلی پلچ کی آنسر کی آئیے کافی بچوں کے مند میں سندے آ گیا ہے کہ کٹوپ کتنی جا سکتی ہے اس کو لے کر کیونکہ جن کے اچھے نمبر آ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ کٹوپ بہت اوپر جائے گی جن کے نمبر بہت مشکل سے بن رہے ہیں کٹوپ کے آس پاس رہے ہیں پچھلی کے ان کو لگ رہا ہے کہ پیپر ہاڑ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اکیڈیوی کے لئے سوچ زیادہ بچوں کی ریال آنسر کی دیکھی ہے مطلب اوپلائن پہ اور ان کا جو ریوی ہے اس کے آدھا پر میں آپ کو یہ کٹوپ بتانے والا ہوں کہ کتنی کرانے والی ہے ایک نوربلائیسن کو لے کر کئی بچوں کے بھرمے جیسے جن بچوں کی کم نمبر ہوئے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نوربلائیسن سے وہ فیجیکل کے لئے کوالی فائی ہو جائیں گے بات تو صحیح یہ ہو سکتا کہ آپ فیجیکل کے لئے کوالی فائی ہو جاؤں لیکن اگر آپ اس سمیح یہ سوچ رہو کہ مجھے نوربلائیسن کے کچھ نمبر مل جائے اور میں فیجیکل کے لئے کوالی فائی ہو جاؤں تو فائدہ کیا کیونکہ فائنل میٹ اور فیجیکل کے میٹ میں لگ بڑھ پانس سے دس ان کے بیچ کانترال رہتا ہے اسی لئے اب میں آپ کو کچھ آنکھری دکھاتا ہوں کہ دلی پلی سیسو پیشلی بڑھتی دوزار اکیس پہلی جس میں پانچ ہزار آٹھ سو چینلیس پتھ تھے ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ آنکھری کام میں آئیں گے اس میں الگ بک سر چھتھ ہزار سالسو چالیس بچوں کو فیجیکل کے لئے بلائے گیا تھا کتنا بلائے گیا تھا یاد رکھنا یہ آنکھرا کام میں آئے گا سر چھتھ ہزار سالسو چالیس بچوں کو ٹھیک ہے لڑکوں لڑکیوں چھوڑتے ہیں لڑکوں کتنا اگر آپ دیکھنا چاہو تو پچیس ڈال لڑکی بلائے تھے اور چودہ ہزار لڑکیوں نے ہی فیجیکل دیا تھا جو بلائے تھے نا بلائے کتنے تھا سٹھ سٹھ ہزار سارسو چالیس اس میں سے دیا کتنے کیونکہ اکتالیس ہزار بچوں نے یہ فیجیکل دیا تھا نو ہزار سارسو لڑکے فیجیکل میں پاس ہوئے تھے اور پانچ ہزار تین سو ستیان میں ڈال لڑکیاں پاس ہوتی اگر ان دونوں آنکھڑوں کو ہم ملا دے تو لگ بگ یہ پاندرہ ہزار ہو رہا ہے جو ہو جا رہے ہیں پاندرہ ہزار میں سے کچھ میڈیکل بھی فیل ہوئے ہوں گے اور پھر فائنل میڈ تک گئے ہیں پانچ دار آر سو چینس بچے اب اس بار کتنے فرم گئے تھے وہ میں نے آپ کو پسلی ویڈیو بتایا تھا 32,33,000 کے آس پاس اس بار فرم بڑے گئے اپسٹیتی رہی تھی اس بار کتنی اٹھاؤن پوائنٹ جیلو نائد اب میں آپ کو یہاں ایک چیز بتا دوں کہ پسلی بار بھی پیپر میں شیئے میں اپسٹیتی رہی تھی یعنی لگ بگ 60% کے آس پاس 55 سے 60 کے بیچ میں اپسٹیتی پسلی بار ایک نیوز پیپر میں لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے یعنی شیئے میں اپسٹیتی ہم مان لیتے ہیں یعنی 18,003,906 بچوں نے اس بار پیپر دیا ہے لارڈو اگر 2023 میں کل پت کتنے ہیں ابھی 7547 پت ہے بہر آگونہ بلائیں گے تو 9564 یعنی لگ بھگ ایک لاکھ کے آس پاس بلائے جائیں گے کتنے بچے بلائے جائیں گے ایک لاکھ کے آس پاس اور پسلی بار کتنا بلائے گیا تھا 67,000 یعنی اس بار پوشٹ و ویکینسی کے وجہ سے فیجیکل میں کتنا فرق پڑ جائے گا لگ بھگ 33,000 کا فرق پڑ جائے گا ڈھیان رکھنا اب آپ بولو کہ سر آپ نے یہاں نبا لکھا یا 67 کیونکہ پچھلی بار تو پوشٹ و ویکینسی تھی کتنی دلار دو پانچ ہزار اور کچھ پوشٹ تھی آرس اور کچھ پوشٹ تو اس کا لگ بھگ یہ دیکھ لو کتنا گنا بارہ گناہ سے زیادہ ہے یا لگ بھگ بارہ گناہ ہے تو اس بار بھی اس کا لگ بھگ بارہ گناہ 9564 کے آس پاس یعنی لگ بھگ 33,000 کم سے کم بھی مانو تو 30,000 بچے اس بار زیادہ فیزیکل کے لیے بلائے جائیں گے پچھلی بار کی بجائے کیوں کیوں پچھلی بار کوالی فائی کا جو پرسنٹیج تھا وہ کافی کم تھا کیونکہ جتنے بچوں کو بلایا ان میں سے کئی بچے تو آئے ہی نہیں یعنی 67,000 میں سے بچے فیزیکل دینے پہنچے کتنے ماتر 61,000 اس کے پوچھے کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے کچھ بچے فیزیکل کے اچھا نہیں ہوتا تو بیسے نہیں جاتے تو اس کی کچھ بچے کوئی لوگک ہوتے ہیں یہ جان رہا ہے تو اس بارj 30,000 بچے کم سے کم زیادہ بلائے جائیں گے پچھلی بار والی بھرتی کے بجائے تو جب 30,000 بچے زیادہ بلائے جائیں گے کتنے ہی 36,000 بچے زیادہ بلائے جائیں گے تو کیا kuat of زیادہ جائے گی پچھلی سے اس کے chancing بہد mag عب velnہ کے سے بہت ہ�� تو کچھ بہت کم ہے کہ quat of پچھلی بار کی فیزیکل دیسہ کی ہمارے بڑھ سکتے ہیں دیکھو نورملائی جیسے میں میکسیمم جو انک بڑھیں گے نا اوستان بچوں کے دو سے تین چار پانچ دو سے تین چار پانچ بہت بھی ریئر کیس کی سپٹوں میں ہوتا ہے کہ ساتھ انک تک جاتا ہے یا آٹھ انک تک جاتا یا نو انک تک جاتا ہے ایسا بہت ریئر ہوتا ہے زیادہ تر جیرو پوائنٹ ون یا ون ٹو تھری یہ یہی پہ آس پاس میں گھنٹا تو آپ اسے زیادہ کل اپنا نہ کر لیں کیونکہ آپ کی جو مکھی نمبر ہے وہی آپ کو فائنل میٹ میں ہوتاریں گے اب اگر ہم بات کریں پیشلی بار کونسٹیبل جو میل کی میں آپ کو پیشلی بار بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کونسٹیبل میل کی ایڈا بلو اس کی پیشلی بار گئی تھی اکاؤن پوائنٹ پیچھے تر لیکن اس بار زیادہ جائے گی کیوں جائے گی پیشلی بار جو فورم بڑھے کہتے ہیں وہ لگ بک ساٹھ ہزار تھے اس بار ایڈا بلو اس سے جو فورم بڑھے کہتے ہیں وہ ہے دو لاکھ ایڈا بلو اس کی جو کٹ آف ہے وہ جن بلکل اوپر جا سکتی ہے کیوں کیونکہ ایڈا بلو اس اس میں نہیں آیا تھا کئی بچوں کے پاس میں سیٹیپیکٹ نہیں تھا اس لیے وہ جنرل کٹیگری میں ہی رہے اس بار ایڈا بلو اس جب سب کو پتا چلا کہ پیشلی بار اس کی میریٹ کافی کم رہی تو سب بچوں نے فورم بڑھ لیا اور دو لاکھ فورم بڑھ دیئے تو اس میں تو ضرور بدلاؤ آئے گا لیکن ایسی میں نہیں بدلاؤ آئے گا کیونکہ ایسی میں جو بچے پہلے تھے وہ بھی ابھی بچے ہیں پیشلی گار ایکاؤن پوائنٹ کچھ پہ گئی کی تو اس بار بھی ایسی کیٹیگری میل کی جو کٹ آف ہے فیسیکل کے لیے وہ پچاس سے تریپن کے بیچ میں میکشمم مان کے چلو اسیو پر نہیں جائے گی ایسی کیٹیگری بھی شیم ہے اس بار پوشٹ آف ویکنسی ایسی کی جیادہ ہے پیشلی بار کی بجائی یہ جان رکھنا تو پوشٹ آف ویکنسی ایسی کے ٹیکیٹیگری پیشلی بار گئی تھی پچپن میں آپ کو بتاؤں ایس تکیٹیگری کی ہو سکتا ہے اس بار پچپن سے کم ہو جیادہ جانے کے تانسے نہیں ہے ڈو بی سی کی پیشلی بار گئی تھی اٹھاون تو ڈو بی سی وہی سمجھے اٹھاون ساٹھ کے بیچ میں او بی سی کی کٹو رہنے والی لڑکوں کی جنرل کی ایک سٹھ گئی تھی پیشلی بار فیجیکل کے لئے کٹو تو اس بار کتنے جا سکتی ہے ساٹھ کے آس پاس ٹھیک ہے کیونکہ پوشٹ آف ویکنسی زیادہ ہے تیس ہزار بچے اس بار زیادہ جا رہے ہیں تو اس کا اثر پڑے گا ہی پڑے گا کہ کٹو زیادہ اوپر نہیں جائے گی اب بات کر لیتے ہیں فیمیل کی ای اوپر بلوز کی پیشلی بار فیمیل کی جو کٹو گئی تھی وہ تیس پر گئی تھی لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا یہ تیس سے پی تیس تک جا سکتی ہے مہا چنگ بڑھ جائیں گے کیونکہ میں نے بتایا جیسے کی فورم بڑھنے میں اس بار تین گونہ زیادہ فورم بڑھے گئے ہیں سمجھ گئے ایسٹی کیٹیکری کے سیم ہے پیشلی بار گنچالیس گئی تھی تو اس بار بھی وہی کے بیچ میں رہے گی ہو سکتا ہے کہ کم ہی رہے مہینوں کی زیادہ نہیں جائے ایسٹی کیٹیکری کی لاڑ لو پیشلی بار مہنچالیس پوئنٹ کچھ تھی لڑکیوں کی اس بار اس سے کم ہی رہنے کے چانچ سے زیادہ نہیں جائے گی او بی سی کی جو پیشلی بار لڑکیوں گئی تھی چمالیس پوئنٹ کچھ اور اس بار بھی ہو سکتا ہے کہ چمالیس سے لے کے چھینالیس کے بیچ میں ہی کٹوب رہے ہیں میں پوشٹ و ویکنسی اور کس کٹیگری سے کتنے فورم بڑھے گئے ان کے آدھار پر یہ آنکڑے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جنرل کی پچھلی بار اٹھتہ لیس گئی تھی مہینہوں کی پچاس کے آس پاس رہے گی دیکھ لینا آپ جب آپ کے پاس میں آنکڑے آئے پچاس اکاون لاسٹ ہو سکتا ہے پچاس کے انڈر رہے کسی پوشٹ و ویکنسی لڑکی ویس بار جیدہ ہے اگر آپ سے اس کے اوپر آپ کے دو تین نمبر بھی انت زیادہ ہے یا تین چار نمبر بھی زیادہ ہے تو بھی آپ کو فیزیکل کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ جرور نہیں کہ انت میں جا کے میریٹ کتنی اوپر جائے یہ کوئی فکس نہیں ہوتا تبی بارہ پوائنٹ ایک سے بھی آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو اس سے میں فیزیکل کی تیاری کرنی چاہیے اور جن بچوں کے اچھے نمبر آ رہے ہیں انسر کی میں ان کو بتا دوں کمانڈ اکیڈیمی جو ہماری سنستہ ہے اس میں اس سے میں فیزیکل کے بیج چل رہے سپیشلی ڈلی پولیس کے لیے تو جو آپ نیچے دیئے گئے نمبر ہے اس پر کول کر لینا نہیں تو چینل پر سب پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہ میں نمبر لکھ رہا ہوں 958810608 اس نمبر پر کول کر سکتے ہیں ہماری اکیڈیمی آ سکتے ہیں اگر آپ کو فیزیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے اسپیشلی ڈلی پولیس کے لیے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے لونگ جمپ ہوتا ہے ہائی جمپ ہوتا ہے لڑکو اور لڑکو کے لیے جو سب سے ہارٹ آسک ہوتا ہے اسی کے کارن ماتر 60% بچے ہی پاس ہو پاتے ہیں یعنی جتنے بچے اوپسیت ہوتے ہیں اس میں سے 60% بھی پاس ہو پاتے ہیں اس کے پیچھے میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں آنکڑے دیکھو یہ دیکھو آنکڑے 25,000 لڑکے گئے تھے فیزیکل دینے ان میں سے پاس کتنے ہوئے 9,748 بچے ہی پاس ہو پائے ہیں یعنی 60% کے آس پاس فیل ہو گئے تھے 50% سے بھی کم ہیں 30% بچے ہی کوالیفائی ہو پائے ہیں میں جو آنکڑا بتا رہا تھا اس سے بھی یعنی 50% سے زیادہ بچے فیل ہو جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہو آپ فیل نہ ہو آپ کے اچھے نمبر ہے آپ کے پاس میں ابھی سمیں ہیں کئی لوگ آپ کو بول رہوں گے سمیں نہیں ہے میں بول رہا ہوں سمیں ہے کیوں ابھی نو تائک تو تو آنسو کی رہے گی پھر اس کے بعد میں آنسو کی پھر کچھ ساپتیاں لگے گی پھر اس کے بعد میں فائنل کٹھو پائے گی پھر فائنل نورمالیزیسن کا آپ کا سکور آئے گا اور پھر ٹھٹیٹا کٹھو پائے گی پھر آپ کو آگے کی ڈیٹ دیں گے فیسیکل کے لیے سمیں لگ جائے گا آپ کے پاس میں سمیں ہیں اچھی آپ آ کے تیاری کر سکتے ہیں جہن جہب